اسلام علیکم میں نام ہے نازیہ اور آز میں ریکٹ کرنے والی ہوں مولانا تاریخ زمیل کے بیان پر جس کا ٹاپک ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ وآلہ وسلم کے زندگی کیسے تھے تو جلیے گا اس ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو میں اندرک ضرور بنی رہیے گا تو آپ تعدہ کھاتے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا دیتے تھے اپنے گھر میں جھاڑو دیتے تھے گھر والوں کے ساتھ مل کے برطن دھوتے تھے مائشہ کو شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو آٹا گوند کے دیتے تھے گھر کی زندگی ساری دنیا سے کیسے معاملہ کرنا ہے ہمیں سکھایا آس پاس کے لوگوں سے کیسے کرنا ہے سکھایا خود زندگی کیسے گزارنی ہمیں سکھایا اب آپ گھر میں کیا کرتے تھے کسی نے پوچھا ان دو بنو بھی حالہ سے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے تو انہوں نے فرمایا دائم الفکرہ متواصل الاحظان بڑے غمگین رہتے تھے یہی سوال حضرت عائشہ سے کسی نے کیا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے تو فرمایا زہاکم بسامن بہت ہستے تھے ہساتے تھے بہت زیادہ مسکرانے والے تھے اب یہ گھر کی شریعت سمجھائی جا رہی ہے خیر حکم خیر حکم لے اہلی ہی تمہیں سب سے بہترین وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے ہمارے دہاتوں میں بیویوں کو مارتے ہیں ماں باپ کو گاہیاں نکالتے ہیں ماں باپ کو دھکے دیتے ہیں جب کسی ماں یا باپ کی ہائے نکالتے ہیں تو اللہ کا عرش بھی کونہ نہیں لگتا عرب نئے نئے مسلمان تھے اپنی بیویوں کو مارتے تھے عورتوں نے آکے حضرت عیشہ سے شکایت کی حضرت عیشہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا باپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا آپ نے کہا بلاؤ مدینے والوں کو جب سارے کٹھے ہوئے تو فرمایا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں کوئی بھلائی نہیں بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا صلوح کرتا ہے اولاد کے ساتھ کیسے تھے بیٹے تو اللہ نے پہلے ہی اٹھا لی تین بیٹیوں بھی اٹھا لی فاطمہ علیہ السلام آپ کے بعد دنیا سے گئی ہیں اور گھر کی دیوار برابر برابر ہے آنا جانا روز لگا رہتا ہے جب بھی حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کمرے گھر میں داخل ہوتی ہیں میرے نبی بیٹھوں میں چار پائی پر زمین پر کرسی پر تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کے کھڑے نہیں رہتے تھے آگے بڑھ کے جا کے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس کو ایسے بوسہ دیتے تھے پھر اسی ہاتھ کو پکڑے پکڑے لاتے تھے اور پہلے حضرت فاطمہ علیہ السلام کو بٹھاتے تھے اور پھر خود بیٹھتے تھے اور جب آپ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر پر جاتے تھے تو وہ باپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں وہ بھاگ کے اٹھتے ہیں آپ کو ہاتھ پکڑتے ہیں اس کا بوسہ لیتے ہیں اور آپ کو لے کر آتے ہیں پہلے آپ اللہ کے نبی کو بٹھاتے ہیں اس کے بعد خود بیٹھتے تھے آپ نے اپنے نوازوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری؟ آپ دو جہان کے سردار ہیں ابو حرارہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ماما یہ نہیں کر دیا ان کر کے جھولا دیں دیا ان بچیانوں تو میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ حسین علیہ السلام کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا قدموں پر ان کے ہاتھ ایسے پکڑے ہوئے تھے پہلے سے جھولا دیتے ہوئے کہہ رہے تھے اسہ بالمرتقا بیٹا آگے بڑی پہاڑی ہے ذرا زور لگا کے چڑھو تو وہ کھانگے سے سیدھی تھی تو وہ چھوٹے سے بچے تھے وہ ایسے لڑکتے کرتے پڑتے اوپر آتے آتے گھٹنوں تک آگئے تو آپ نے فرمایا اسہ بالمرتقا حالیہ اور پہاڑ باقی ہے اور آگے چڑھو وہ پھر ایسے ہلتے جلتے ہلتے جلتے یہاں تک آگئے پھر آپ نے کہا اور آگے آؤ تو آگے تو آپ ایسے سیدھے کھڑے تھے تو آپ ایسے ہو گئے اور یوں حضرت حسین علیہ السلام کے بازو پکڑ لیے اور یوں مو اوپر کر کے آپ کے ہونٹوں کو چوما اور عرض کیا یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار فرما پھر کیا کرتے تھے دونوں بھائیوں کو بلاتے تھے این اللکا وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں بیٹی سے فرما وہ ان کو تیار کر کے بھیجتے ہیں آپ ان کے لئے کمرے میں ہاتھ بھی ٹیک دیتے گھٹنے بھی ٹیک دیتے اور کمر سیدھی کر کے کہتے آجاؤ اپنے اونٹ پہ سوار دو جاؤ خوابا قوسینے او ادنامی ہوئے اور اس تو بعد نواز سے آماز سے کانڑے سے دی کیتی ہوئے آجاؤ چڑھ جاؤ دونوں کو چڑھاتے اور کمرے میں چکر لگاتے پھر ان سے کہتے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے کیفہ ماتی یا تو کمہ ایک دفعہ آپ ایسے بچے پھر آ رہے تھے تو عدد جابر آ گئے انہوں نے دیکھا تھا کہا اوہ 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 بیٹی وٹی سواری آپ نے فرمایا ونے مردہ کے بان سوار بھی تا بڑے 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 پھر آپ دونوں بھائیوں کو کمر سے اتار دیکھے حضرت زینب علیہ السلام اکیلی کو کمر پر بٹھاتے تھے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے یہ بچوں کو ٹائم دیتے تھے وہ حسی جن پر ذمہ داری وہ پڑے جو کبھی کسی پر پڑی نہیں اور والین اپنی اولاد کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں ان کو ٹائم نہیں دیتے میرا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نصیحت نہیں کرتے ماں باپ کا اولاد کو ٹائم دینا موبائل بند کرتے موبائل بند کرتے ان تک کھوتے تھے چھوڑے بھی موبائل ٹھوکی جانتے ہیں ان دن ضرورت کی چیز ہے ضرورت کی چیز ہے ایسے نہیں کہ لہتو خلا میں بھی وہ بول رہے ہوتے ہیں میں ائرپورٹ پہ کئی دفعہ سمت از زینب کو اپنی کمر پہ بٹھاتے تھے اور پورے کمرے کا چکر لگاتے تھے پھر کبھی ان کو اس سے لائن میں کھڑا کر دیتے تھے اور خود بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے جو پہلے مجھے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام ملے ہو دیکھو بھئی کون مجھے ہاتھ لگاتا ہے پھر یہ سارے بھائی حضرت جعفر کی اولاد بھی عبداللہ عون محمد اور حسن حسین جزارے کٹھے اور عبداللہ بن عباس جو سارے دوڑ لگاتے اور آپ کے کوئی کمر پہ چڑ جاتا کوئی بغل میں گھوز جاتا ان کے ساتھ آپ یہ کھیل کھیل رہے ہیں بچوں کے لئے ٹائم نکال رہے ہیں ایک دفعہ دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں حسن اور حسین علیہ السلام کی تو حسن علیہ السلام بڑے تھے اور حسن علیہ السلام چھوٹے تھے تو لہذا تھوڑا طاقت کا توازن ادھر تھا تو آپ حسین کو تھاپڑا مانگائی تھے ایہیہ حسین ایہیہ حسین حسین شباش دو تریوری ایک ہے حسین شباش تو حضرت فاطمہ علیہ السلام عرض گئے یا رسول اللہ کہ تھوڑا تھاپڑا حسن نویں مار دیو سوڑا حسین نویں تھاپڑا دیتی جاندے ہو تو آپ نے فرمایا فاطمہ جبریل میرے کل کھلوتا ہے وہ حسین نویں تھاپڑا دیتی جاندے ہیں میں ہمیں حسین نویں تھاپڑا دیتی جاندے ہیں وہ ہمیشہ اللہ موت سے پاک کر دے گا دکھوں سے پاک کر دے گا پریشانیوں سے پاک کر دے گا واقیزہ زندگی اللہ نصیب فرمائے گا